اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی تو آج کی بلوگ میں میں آپ کو فش بنانے کا طریقہ بتاؤں گا تو آئیے چلتے ہیں بلوگ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے دو پیاز لے لینے ہیں اس کے ساتھ دو ٹوماٹر، ہری مرچ اور گارلک لے لینا یعنی لسن انسالوں کو اچھی طرح اس کے بعد گرین کا لینا ہے تاکہ اس کی گریوی اچھی بن سکے تو اس کے بعد ہم نے لے لینا ہے گرم سالہ، ساتھ میں پدینہ تاکہ کشبو اچھی آئے اور مچھلی تازہ لگے اس کے بعد ہم نے کڑائے کو گرم کر لینا ہے گرم کرنے کے بعد قریباً آدھا کلو تیل یا گھی ڈال دینا ہے دیسی گھی بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس سے زیادہ اچھی مچھلی لگے گی اور آپ سرسوں کا بھی تیل ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے ادھر ڈالڈا استعمال کیا کیونکہ سرسوں کا اور دیسے کی رستیاب نہیں تھا تو اس لئے میں نے ڈالڈا استعمال کیا اس میں بہت اچھی طرح مچھلی پکتی ہے تو اس کے بعد ہم نے گرینڈ کیا اور مسالہ اس میں ڈال دینا ہے اور مسالے کو اچھی طرح ہلانا ہے تاکہ وہ سارا مکس ہو جائے اس کے بعد قریباً بیس سے پندرہ منٹ تک اس میں سالے کو گرم ہونے دینا مطلب پکنے دینا ہے اس کے بعد ہم نے پھر اس میں ہلڈی ڈال لی ہے ہلڈی ڈالنے کے بعد آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر ہم نے اس میں دو چمچ لال میرچ ڈال لی ہے تاکہ ذائقہ اور بھی نکھر کرائے اور لال میرچ آپ تقریباً زیادہ تیکھی رکھیں تو اچھا ہے لیکن مچھلی اگر زیادہ تیکھی ہوگی تو کھانے بھی مزیدار ہوگی اور ویسے بھی اس کا کلر بھی بہت اچھا ہے گا تو ابھی ہم نے اس میں دو چمچ لال میرچ ڈال دیا لال میرچ ڈالنے کے بعد اسے تھوڑا مکس کریں تاکہ مسالے میں اچھی طرح حل ہو جائے دلکل اسی طرح آپ نے احلاتے رہنا ہے تاکہ مسالہ اچھی طرح پک جائے مسالے کو نیچے لگنے نہیں دینا اور جلنے میں نہیں دینا تو گریوی بھی ابھی اچھی طرح تیار ہو چکی ہے اب اس میں ہم مچھلی ڈالیں گے اس میں دقریباً دو سے ڈھائی کلوہ مچھلی ڈال سکتے ہیں ابھی دیکھے ہوئے مسالے گریوی کا کلر بھی بہت اچھی طرح آ چکا ہے تاکہ مطلب کہ تیار ہو چکا ہے ابھی اب ہم اس میں اجوائن ڈالیں گے اجوائن سے مچھلی کا سواد اور بھی نکھر کر آتا ہے اور مچھلی اور زیادہ مجدہ لگتی ہے اجوائن ہم نے ڈال دی سی دو تین منٹ پہلے تو اس کے بعد پھر میں نے مچھلی ڈال دی ہے مچھلی کو اچھی طرح ہلا لیں اب ہم اس میں ڈالیں گے گرم سالہ گرم سالہ ابھی ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ نکھر کر آئے گا تو اس کے بعد ہم نے اس میں لائچی ڈالنی ہے تاکہ ذائقہ فریش فریش سا لگے لائچی ہم نے تقریباً تین یا چار دانے لینے ہیں وہ ہم نے اوپر سے ڈال دینی ہے اس کے بعد مسالہ ڈالنے کے بعد ہم نے تقریباً تین یا چار منٹ بعد اس کو دم پر رکھ دینا ہے اور دم پر بھی ہم نے تین یا چار منٹ رکھنا ہے تاکہ جو کسالہ جاد کی خوشبو ہے وہ مچھلی کے اندر داخل ہو سکے اور مچھلی کا ذائقہ نکھر کر آ سکے تو اس کے بعد ہم نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے تاکہ مچھلی نیچے سے جلے نہ اور اس کا ٹیسٹ بھی اور نکھر کر آئے دم پر رکھنے کے بعد دو تین میٹ بعد اس میں ہم نے پدینہ ڈال دیانا ہے پدینے کا شبو زیادہ اچھا لگتی ہے تو آپ چاہے جیتنا مرضی ڈالیں اگر نام بھی ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں تو ہماری اسی طرح مچھلی کا سال انتیار ہو چکا ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائٹ کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ